ہم چل سکتے ہیں ناجی صاحب اس میں بھی آپ نے بات کی ہے اگر اسی پیراہے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں آپ کی جب ہم ترقی کی بات کرتے ہیں تو آپ کا چار اربلوے کا بجٹ سارا فیڈل گورنمنٹ سے آتا ہے آپ اپنا خود ٹیکسز جنریٹ کو ریونیو جنریٹ کر نہیں سکتے وہاں کوئی ٹیکس لگتا نہیں ہے وہ کوئی تیز نہیں ہوتی ہے ازار کشمیر میں دور صورتحال ہے ایک اور چیز بڑی اہم ہے جو کہ شاید ہمارے ناظرین کو بہت سارے لوگوں پتا نہیں ہوگی آپ کے گلکت بلکستان میں بہار کا آدمی کوئی آکے جائداد وغیرہ نہیں خرید سکتے ایکسیسا میں آپ سے یہیں گزارش کروں گا یہ بہت امپورٹن سوالات ہیں آپ مجھے ٹائم بھی دیجئے گا ہمارے جائداد اس کو بریف کیجئے رنگر پرم پاکی پروفیسائل بات بے کریں گا یہاں پر دو اپنے باتیں ایک تو ٹیکس کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں آپ نے پوچھا دوسرے جائداد کے بارے میں خریدنے کمی جائداد والی کا پہلے میں کلیر کرتا ہوں دنیا پاکستان کے حکمران مانے نہ مانے گلگل بلکستان کے لوگ مانے یا نہ مانے یہ بات یونائیٹڈ نیشن میں تے ہے کہ جمعہ کشمیر جو سابقہ ریاست تھی مہراجہ کشمیر کی اس کے تین حصے ہیں انڈین ہیل کشمیر پاکستان کنٹرول کشمیر جس کو نامنے ہاتھ آزد کشمیر کہتے ہیں اور پاکستانی کنٹرول گلگل بلکستان یہ تین کشمیر کے کھتے ہیں ان تینوں کھتوں کے درمیان administrative لکی رہے ہیں constitutionally ابھی تک یہ الگ لک نہیں ہے آئینی طور پر اب بھی یہ قوامتحدہ کے سامنے ہے یہ علاقے کہ ان پر self determination کا لاغو ہوتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو ہے کوئی آدمی نہ سرنگیر میں ایک کنال زمین خرید سکتا ہے نہ سروس کر سکتا ہے کوئی انڈیا اتر پردیس سے آکر یا مارسٹر سے آکر وہاں بھی یہ صورتحال ہے ادھر بھی یہ صورتحال ہے ہمارے پاس اس وقت گلگت بلکستان کی کھول آبادی کا بیس فیصد پاکستان سے شفت ہو چکے ہیں اجازت بھی خرید رہے ہیں سب کچھ خرید رہے ہیں لیکن لیگلیگ تو نہیں تھا پہلے ایسے وہ مہراجے کے زمانے میں نہیں تھا پاکستان بننے سے پہلے نہیں تھا پاکستان بن گیا اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو اڑا دیا گیا اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو اڑانے میں پھر مولویوں کو استعمال کیا گیا اس میں ایک شیر اقبال کے استعمال کی گئی جدا ہو دین سیاست ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابعہ کھا کے کاشگر کہہ کر ان لوگوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ توڑ دیا اور جب وہاں پر باہر کے آبادیاں آ کر آباد ہوئی تو اب یہ لوگ گلگت شہر صرف پانچ کلومیٹر ہے اس میں ایک نہیں ہو سکتے جب لوگوں کو اندر بسانا تھا اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو توڑنا تھا تو یہ شیر کی نیل کے ساحل سے لے کر تابعہ کاشگر آج جوٹیہ سے بسین تک یہ ایک نہیں ہو سکتے چلیں گے بریک لیتے ہیں بریکر ٹائم ناظرین شارٹ بریکر ٹائم تھی شارٹ بریکر ہوا پس پہ